نظرین آج چار میں دو ہزار بائیس بروز بدھ جلگاؤں کے امبرنیل گراؤنڈ پر مفتی حارون ندوی نے بقاعدہ بیٹنگ اور ٹاوس کے ذریعے سے ایم سی پی ایل ٹو دوہزار باویس کا اپننگ کیا جہاں میں آپ کو تا دوں کہ ایم سی پی ایل مسلم کالونی پریمیم لیگ یہ بقاعدہ اس علاقے کے جوانوں کی ٹی میں اتری ہے اور آج زبردست انداز میں گراؤنڈ پر میچ ہوگا آج عید کا دوسرا دن ہے بچے کھیل کوت کے ذریعے سے خوشیاں منا رہے ہیں اور اس میچ کو مفتی حارون ندوی فاؤنڈیشن وائرل نیوز لائیو اور سبتہ ایک ہندی ندوی ٹائمز یعنی مفتی حارون صاحب اور ان کی ٹیم کی جانب سے سپانسر کیا گیا اس موقع پر بقاعدہ کالونی کے امجد پتھان صاحب کانگریز نیتا ایسے ہی عبدالوحاب بھائی اور علاقے کے تمام ہی جوان بڑی تعداد میں موجود رہے میچ شروع کرنے سے پہلے بقاعدہ ایک شاندار پروگرام اوپننگ کا ہوا جس میں آنے والے مہمانوں کا ایم سی پی ایل کلب کی جانب سے شاندار صدقاروں سممان کیا گیا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جوانوں کو جو تقریر مفتی صاحب نے کی ہے اور جوانوں کو جوانی کی اہمیت اور نشے سے دور رکھنے اور ملک میں امن شانتی کیسے پھیلے گی اس پر جو بات کی ہے وہ یقینا ہر جوان نے بلکہ ہر بھارتی نے اسے سننا چاہیے اور اسے خوب پھیلانا چاہیے کیونکہ ملک کو اس وقت اس کی ہی ضرورت ہے آئیے سنتے ہیں ایسے موقع پر جوانوں کو کیا نصیحت کی مفتی حارون ندوی نے وہ بھی وائرل تو خیر آج میں آپ کے اس پرگرام کے ذریعے سے آپ کو بتا دوں کہ جوانوں جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میں بڑا پیغام دے رہا ہوں جوانوں یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ایسے کھیل کھیلو کرکٹ کھولو فٹوال کھیلو جتنے بھی ورزش والے گیم ہیں جو آپ کے سٹیمینو کو بڑھائیں گے جو آپ کی طاقت کو بڑھائیں گے وہ گیم کھیلو موبائل گیم مت کھیلو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے وہ ایک گیم آتا تھا ایسا ساپ سریڑی کا ایسا بڑھتا تھا ساپ آگے اور وہ سڑھلیا کھیلتا تھا وہ گیم گیم نہیں ہے ابھی آپ اس پر کونسا گیم کھیل رہے ہیں آج کل وہ موبائل پر پبجی تو یہ سر ایک دم میں آپ کو کلیر بول رہا ہوں کہ یہ مردوں کے گیم نہیں سمجھ رہے آپ یہ مردوں کے گیم نہیں ہے ہمارے نبیریں ہماری اپنی جوانی ہماری اپنے سٹیمینا ہماری اپنی تاتک کی حفاظت کے لیے خود ہمارے نبیریں کہا ہے تیراکی کرو گھوڑ سباری کرو جتنے ایسے گیمیں کشتی کھیلو اب یہ دیکھو کہ یہ گیم میں بھی کیا ہوتا ہے رننگ ہوتی ہے کم از کم بھاگتے ہیں ابھی آپ لوگ یہاں پر کھڑے رہیں گے ہم تو ابھی چلے جائیں گے لیکن آپ لوگ پانچ شے گھنٹا یا پر گراؤن میں دھوپ میں رہیں گے تو یہ بھی ایک سٹرگل ہے یہ بھی ایک محنت ہے فٹبال جب آدمی گیم کھلتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک پلیر جو ہے چالی سنر تک کے گراؤن میں دورتا ہے تو ایسے ہی سٹیمینا کے گیم کھلو اور آخری بات میں آپ سے کہو گا کہ ہر قسم کے نشا سے اپنے آپ کو دور رکھو ہر قسم کے دیکھو آج آپ کا یہ پروگرام صرف یہ صرف ایک کرکٹ میں ہیسے بلکہ یہاں سے بہت بڑا سندیش ایک بہت بڑا پیغام جا رہا ہے کہ جوانوں ہر قسم کے نشا سے اپنے آپ کو دور رکھو رمضان آیا تھا ہمارا روزہ انانت بہو تو میں آپ کو بتا دوں انانت بہو کہ یہ جو روزہ ہیں ہمارا روزہ روزہ پندرہ گھنٹے گا ہے بھوکا رہنا ہے پیاسا رہنا ہے تو کئی جوانوں کو ہم نے دیکھا کہ روزہ کی وجہ سے ان کی پڑی چھوڑ گئی سگریٹ چھوڑ گیا جب انہوں نے رب کی محبت میں روزہ رکھا تو جو جوان دو گھنٹہ پڑی کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے آدھا گھنٹہ سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے پندرہ گھنٹہ جب انہوں نے روزہ رکھا تو وہ اس سے دور رہے تو اب ان کے لئے چھوڑنا آسان ہو گیا تو یہ روزہ بھی ٹریننگ تھا کل بھی میں نے عیدگا میدان میں تھا یہ ٹریننگ تھا اور آج میں پھر آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ پڑی ہو بڑی ہو بیر ہو کسی بھی قسم کا نشہ یاد رکھو نشہ صرف وہ نہیں ہے جو بوتل میں میں اکثر کہتا ہو بیانوں نشہ صرف وہ نہیں ہے جو بوتل میں نشہ وہ بھی ہے جو سگریٹ میں جو پڑی میں اور اس سے ہو رہا کیا ہمارے جوان کھوکلے بن رہے ہیں مونی کھل رہا آپ سلام کرتے ہیں مصاب جو اگر کہنتے ہیں اسلام علیکم تو پوڑے آلے آؤ کے ساں آؤں موہ بہن ہو جا رہا نا نہیں اچھا یہ آپ کو بات بتاؤں یہ آتماتیا ہے آتماتیا صرف وہ نہیں پیارے بچوں میں آپ کو بہت کیا ہی بات بتا رہا آتماتیا صرف وہ نہیں جو ریل میں کر جانا ہے آتماتیا وہ نہیں کہ آپ سرپ پنکھے پر لٹک جائے وہ نہیں آتماتیا یہ بھی ہے اس آتماتیا میں تین منٹ لگتے اور اس میں پندرہ سال لگتے وہ آدمی تین منٹ میں اینڈ ہو جاتا سلو پانکھے پہ لٹکتا ہے سلو پائزن پندرہ سال اچھا وہ خود کمپنی لکھ دیتی نا اس پر آج کل تو کیا ہوا کمپنی بھی ہوشار ہوگا ان کو معلوم ہے کہ باولو کو انگلیس پڑھتے نہیں آتی تو کمپنیوں ڈائریک کیا کری ہے فٹل گال اتار رہی ہو اچھا وہ مکار ہے کمپنیاں والے حکومت بھی مکار ہے جب جنتا کو بچانا ہے یوت کو بچانا ہے یہ میرے یہ میرے ملک کا یہ مستقبل ہے یہ یوت تو حکومت بھی مکار ہے کہ اگر بچانا ہے میرے یوت کو میرے اس نسل کو ہمارے اس بھارت کو تو حکومت نے پرمیشن دینی نہیں چاہی لیکن حکومت مکار کیسی ہے پر کمپنی کیا بھولتی بھائی تم بیشو صرف کیا کروز پر فٹل گال ڈال لو جس کو لینا ہے لیں گا لیکن یہ مکار یہ تو میں آپ سے کہتا ہوں ہر قسم کے نشہ سے دور اور آخری پیغام دیکھو پیارے جوانوں یہ ملک بہت اچھا ہے بہت پیارا دیش ہے بہت پیارا دیش ہے امن کا ماحول بناو شانتی کا ماحول بناو اور یہ جو نفرت کے بھونگے ہیں نا یہ ایٹومیٹک ختم ہو جائے یہ جو نفرت کے بھونگے ہیں یہ ایٹومیٹک ختم ہو جائیں گے تم امن کا ماحول بناو شانتی کا ماحول بناو ایک تا کا ماحول بناو میں جوانوں سے کہو گا اپنے طاقت کا اپنے پاور کا اپنی بوڈی بیلڈنگ کا غلط استعمال مت کرو شیطان بہت ورگل آئیں گے بہت بیکائیں گے بہت جوش ملانے کی کوشش کریں گے لیکن کل بھی آپ نے ہی دگا میں میرا پیپر دیکھا ہوں تو اس میں میں نے لکھا کہ اور میں ہر جگہ بولتا ہوں ڈائلاغ مسجد میں بھی کہ جوانوں پتھر پھیک کر گولیا کھانے کے باولے چالے ارے بولو مت کرو شانت تکا محول بناو خیر آپ کو ایم سی پی ایل کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات جن بچوں نے اس پرگرام کو سجائے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے ہماری لئے تعلیہ بجائی میں کہوں گا کہ جن جوانوں نے اس پرگرام کو منیجز کیا ہے ان کے لئے ایک بار زوردار تعلیہ بات ایم سی پی ایل کے جوانوں کو جمعیت علماء کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات وائرل نیوز اور ستا ایک ہندی ندویر ٹائمز کی جانب سے بہت بہت مبارک بات بنداز کھیلو تینشن لینے کی ضرورت نہیں سمجھ لیا آپ بنداز کھیلو اپنے شہر کا ماحول بہت پیارا ہے اور یہاں شیطانوں کو اللہ رب العزت نے اپنے شہر میں ناکام رکھا ہے اپنے شہر کا ماحول بہت اچھا ہے ٹھیک ہے بھائی بہت بہت مبارک بات موسیقی